آپ دیکھ رہے ہیں جے کے چینل اور میں ہوں مہندر جیت سنگھ آج دشیرے کا پاون پرب جو ہے وہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ بارت میں منایا جا رہا ہے اور ایک مانتہ جس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہوئے ہیں اور پنڈت جی آج ہمارے ساتھ اس کوئیشے میں بات کریں گے کہ آخر کار راون دہن کے بعد ان کے افشش جو بچ جاتے ہیں انہیں گھر لے جانے سے کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ مانتہ ہیں کیا انہیں گھر لے جانا چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے پنڈت بنار سیدہ جی سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے تو آپ کا جے کے چینل پر سواگت ہے پنڈی جی کیا کچھ مانتہ ہیں راون دہن کے بعد ان کے افششیشوں کو گھر لے جانے کو لے کر ان کا جنہ راون جو تھا نا وہ چیہ ساتھ تھانہ پران کا جانکاری تھا ہر ایک چیز کو اس نے اپنے پکتی پاپ گھر نے شبجی گھولا پرگٹ کری پردان لے دے مگر آخر میں اس کی جو بدھی تھی نا سمہ آنے پر بے پریتی ہوئے گئی تو اس کو بھی رام جی نے بتا رہی ہے تو جیسا کوئی کرم کرے ایسا اس کو بھوکنا پڑتا ہے تو جو افشش لوگ گھر لے کے جاتے ہیں ان کی کیا کچھ مانتہ ہیں ان کو گھر لے جانے سے کیا کچھ ہوتا ہے جڑی رابن کی جڑی گھر میں سمجھ نہیں آ رہے کیا جسرا لکڑ رہے جاندی نا کسی لکڑ جو رہے جاتے ہیں وہ دیکھو نا ایک روگ نیتی ہوں دی ہے لوگ نیتی بنا دے آنے جی ایک لکڑی کر رہے ہیں وہ چیخاتی لکڑی بھی کر نہیں ہے کسی بھرکت ہوں دی ہے وہ نہیں ہوں دی ہے وہ سیرے ایک دیکھو دیکھے تھا جمانہ گیا آنے جی ایک نہیں ہے کہ میں بھی اس طرح کروں واقعی جو چھوٹے چیزوں ہیں وہ کر لی ہے پھر دن دی ہے آج چھوٹے چیزیں کر نہیں ہے وہاں کیا پھائیت ہونا لوگوں کی لکڑکار لیے جانی چاہیے ہیں کوئی پرمان نہیں ہے وہ دیکھو دیکھے تھا چلے آنے لکڑی کر لیے میں نے ارمین بیٹھے کوئی پرمان نہیں دیکھا راوان بدوان ہی پھر بھی ایک پل ایسا آیا کہ ان دی بدیا جڑیا اتھے بھی رہی جتھے انہوں نے رام جی نالستان کی تا عام جنوانسوں کے کچھ ایسے وچار سانجا کرنے چاہو گے کہ بابی شپیچز آپ نے زیمدگی رو بھی سکتے ہیں آپ کو یہی پراتھنا کر رہا ہوں کہ جیسا انسان لہ ان کھاؤ گے نو جیسا مانوانا جیسا رابط نے پہلے اس کی بدھی اچھی تھی ہوتے ہیں پک دیپاہ کرنے سب چیزیں پلاواتی کتی ہیں جیسے بلے ہوتی بدھی بے پریت ہوئی گئی تو وہ دی بدیا بھی ناش ہوگی جتنا دی پپیترتا رکھو گے جنہ شد پنا رکھو گے جنہ لاب ہوگا جنہ وہ دی بریتا جار کرو گے تو انہ پھر ناش ہوگی آپ سبی جڑیں گے آپ کا نام جانا چاہیں گے پاہن جی کس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں شما چاہنگا تھوڑی دیر کے لیے جی پاہن جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایک مانتہ جو ہے وہ بن چکی ہے کہ راون دہن کے بعد جو جلیوی لکڑ ان کی رہ جاتی ہے جو وہاں پہ حصے ان کے رہ جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ دوڑتے ہیں انہیں اٹھاتے ہیں گھر لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی ہر جگہ کہا جاتا کہ اس کو گھر لے جانے سے بھرکت ہوتی ہے کیا کچھ اس پہ آپ روشنگ ڈالنا جائیں گے نہیں اس لکڑ سے بھرگت تو نہیں ہوتی یہ ایک پرمپرا ہے جیسے پانڈا جی نے بھلا کہ روشنگ میں یہ چیز نہیں ہے اس سے کیا پرمپرا بنی ہوئی ہے گھر میں جیسے کو لے کر جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بھوری جو بھلائیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں پر بیشن ہی کرتی اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گلوں میں لگا ہے جیسے بچے روتے نہیں ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے پرمپرا ہے بڑی ہوئی ہیں تو یہ ابھی تک کچھ رہی ہیں یہ رویان کا پرمان نہیں ہے اس کا پرمان کوئی نہیں ہے یہ مانتا ہے ہمانی جاتے ہیں کہ بچوں کے گلوں میں یہ مانی جاتے ہیں جیسے صاحب مہادمہ کے بھی سمادی ہوتی ہے جیسے کوئی اس کی لوگ جا کر شکر لیتے ہیں کچھ بھووتی لیتے ہیں تو یہ بھی مانتا ہی ہوئی نا ایسے ان کی مانتا ہے یہ چار بیز شیس آسر جانے والے تھے بڑے بیزوان تھے ٹھیک ہے کتنے بیزوان ہونے کے کارن بھی ان کی بدھی برشت ہوگی تو تو غلط کام کرے گا جو اس تھی اٹھا کر دے گیا کسی کی تو اس کی بدھی برشت تو ہونا ہی تھی تو غلط کام کی جا اس نے تو یہ انجام ہوگا اورہ پریوار مرا دیا اس طرح لوگ پر جاتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے ان کے لئے یہی میسی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب شخصا کوئی شانت ہو جائے جو آگ جلائی آتی ہے رابن کے دہے کے لئے وہ شانت ہو جائے اس کے بعد اپنی لکٹی اٹھائیں دے جائیں گا سمانتا پڑی آپ لوگوں سے بھی اپلیل رہے گی کئی بار آپ لوگ ایک دم سے جاتے ہیں اور وہاں کی لکٹ جو جلی ہوئی اٹھی ہے اسے اٹھانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو اسی کارن کیا ہوتا ہے کہ ان بار اس میں پٹاکیں اس طرح کے ہوتے ہیں اور پٹاکوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچے گا آج یہ ویڈیو آپ کے لئے اس لئے لے کے سانجی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جان سکو کہ آخر کار کیا اس لکٹ کو گھر لے جانے کی جو جلی ہوئی لکٹ کو گھر لے جانے کی کیا کوئی مانتہ ہے یا نہیں ہے آج ہمارے ساتھ یہاں کے پنڈی جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ شاستر کا گیان انہی کے پاس ہے اور یہ گیان آپ تک یہیں پہنچا سکتے ہیں لوگوں سے کیا اپیل کریں گے آج کے دن لوگوں سے اپیل کریں گے شاید پارے ساندھی پورو سے اس کو منانا چاہیے پرین باپ سے منانا چاہیے جو ہماری لیتی بنی چلی ہوئی ہے یہی کرنا چاہیے اور بھوان کا بھین کرنا چاہیے پڑے جی برائی پر اچھائی کی جیت اسے مانا جاتا ہے اور یوگوں یوگوں سے یہ اس پر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے یا کیا لگتا ہے کچھ بدلاؤ ہوئے ہیں ایسے دریش لوگوں تک سانجا کرنے کے لیے یا پھر اور بھی ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے یہ بات آج کے ہمارے نئی جنریشن جو ہے انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں برائی کرنے کے ساتھ برائی کہیں برائی پھر ملے گا اگر اچھا کرو اچھائی پھر ملے گا باتا 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 اچھا ہوگا سنگت بھی جائی کہیں گے اس نے اچھا کیا اگر کوئی برا کے لیے اسے سارے کہیں گے جو برا کر رہا ہے تو میچھا انسان کو اچھا ہی کرنا جی ہے سب کو چوچنا جی ہے کسے کرنا برا نہیں کرنا جی ہے تو چاہوں گا کچھ لوگوں کے لیے کوئی آپ ان کے لیے کوئی بھکتی میں کوئی منتروں میں باتا ہے جو وہ جاپ کر سکیں اور آج کے دن کو وہ اپنے لیے شوق بنا سکیں کچھ ایسا جاپ ان کے لیے منتروں کے اپنے اپنے منتروں کا سسٹم ہوتا ہے جیسے بھگوان شریف کا منتر ہے مہا کالی کا منتر ہے مہا لکشمی کا منتر ہے تو اپنے اپنے جو اس کو بھگوان چاہتا ہے اس کو اپنے اپنی بھگتی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اس میں تو رام جی کا ہی بجن کرنا چاہیی ٹھیک ہے سیتا رام سے بڑھ کر اور کوئی ہے ہی نہیں چلیے جی آج دشیرے کی پرو کی آپ سب کو ہارتی کے شک کامنا ہے اور آج جے کے چینل کے مادیم سے آپ تک یہ بات سامنے لانی تھی کہ راون دہن کے بعد ہر کوئی گراؤن سے باہر نہیں جاتا راون کی اور دور لگاتا تاکہ ان کے ابشیش جو ہیں وہاں سے اٹھائے جا سکے وہاں جلی ہوئی لکڑ جو ہے یا کوئی بھی ایسا سمان ہاتھ میں آئے اور اسے گھر لے کے جانا چاہیے آج پنڈے جی کے مادیم سے یہ بات آپ تک سانجی کی ہے کیا اسے گھر لے کے جانا چاہیے یا نہیں لے کے جانا چاہیے اور کیا کچھ مانتائیں ان کی ہیں اس پہ بھی آپ دیان دیں مگر فیلال آپ لوگوں سے اپیل رہے گے کہ ایک دم سے رامن دہن کے بعد آپ آگے نہ جائیں کیونکہ کئی پٹاکے ان میں ڈالے گئے ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو خانی نہ پہنچے اس کا خاص دیان آپ روک لگے فیلال دیکھتے رہیں جی کے چینل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کامرہ پرسن ربوں کو دیجئے اجازت رمسکار